لاہور کی میسیز اشرف نے ڈیڑھ سال قبل صرف چار ایام سمانی چوزوں سے گھر میں فینسی برڈز کا کام شروع کیا لیکن اب ان کے پاس چھ اقسام کی نایاب مرگیاں موجود ہیں مرگیوں سے گھر بیٹھے مہانہ تقریباً ساٹھ سے ستر ہزار روپے کما رہی ہیں اسلام علیکم اردو پوائنٹ میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا مسبان عثمان بٹ ناظرین آج آپ کی ملاقات لاہور شہر کی ایک ایسی خاتون سے کروانے جارہے ہیں جنہوں نے اپنے گھر میں نایاب نسل کی مرگیوں کا فارم بنا کے اس سے اچھی خاصی آمدن شروع کر دیا ہے مرگیوں کے چھے شیڈ بنائے ہیں جس میں ان کی پانچ اقسام کی مرگی ہیں جبکہ چھٹے کیج میں چکس موجود ہیں جن کو وہ سیل کرتی ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ گھر کی چار دیواری میں رہ کے خواتین کیسے کام شروع کر سکتی ہیں اور انہوں نے کیسے شروع کیا اور ان کے پاس جو مرگی ہیں ان کے چکس کیسے سیل کر رہی ہیں میم یہ بتائے گا کہ آپ نے کتنا وقت ہو گیا ہے آپ اپنے گھر میں مرگیوں کا فارم بنایا ہو گیا ہے اور آپ کے پاس کون کون سی اقسام کی مرگی ہیں میرے پاس چار پانچ قسم کی مرگی ہیں اور مجھے ڈیڑھ سال ہو گیا ہے کیسے سوچا کہ گھر میں ہی ایک فارم بنا لے جائے جگہ تو ہر گھر میں ہوتی ہے لیکن سوچ یہ آئیڈیا کیسے آیا یہ وہ لاؤگ ڈاؤن کے درمیان میں فری ہوتے تھے باہر بھی نہیں آنا جانا ہوتا تھا تو اس وجہ سے میں نے یوٹیوب دیکھنا شروع کیا تو وہاں سے میں نے دیکھا اور پھر میں نے مرگیوں کا کام شروع کر دیا آپ کے پاس کتنے اقسام کی مرگی ہیں اور آپ نے سب کو الیدہ الیدہ رکھا ہوئے میرے پاس تقریباً چار پانچ قسم کی ہے ویسے تو سیلز بھی ہیں اوپر دیسی بھی ہیں گھر کے انڈوں کے لیے رکھی ہوئی ہیں لیکن چار پانچ قسم کی میرے پاس ہے برامہ ہے برامہ میں دو تین کلر ہیں اس کے بعد لائٹ سو سیک ہے پھر یام سوانی ہے اور اس کے بعد ہیوی کوچو ہے ان کو گھر میں پالنا کتنا مشکل ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ گھر کے کام کرتے ہوئے ان مرگیوں کو آپ کتنا ٹائم دیتی ہیں ان مرگیوں کو کوئی اتنا زیادہ ٹائم نہیں دیتی ویسے دیکھتی دوخت ہی رہتی اس صبح کوئی تقریباً آدھا پونہ گھنٹا لگ جاتا ہے رات کو آدھا پونہ گھنٹا لگ جاتا ہے اس کے بعد دیکھ دوخت لیتی ہوں اگر کوئی فیلڈ نہ ہو تو دے دیتی ہوں ورنے ریسی کھولا چھوڑ دیتی ہوں اس کاروبار میں اس مال بزنس میں کتنا مارجن ہے آپ کے پاس اس وقت پانچ قسم کی مرگیاں موجود ہیں موسم کی مناسبت سے ان کی کیر کتنی ہوتی ہے چکس ہوتے ہیں ان کے انڈوں سے جو چکس نگلتے ہیں تو وہ آپ ان کے نیچرل انکیوبیٹر کرتے ہیں یا پھر انکیوبیشن مشین رکھئی وہ میں نے مشین رکھی ہی تو یہ بتائے گا کہ یہ جو آپ کے پاس اس وقت آپ نے مرگا چھوڑا یہ کون سی قسم کا مرگا ہے یہ میرے پاس بلمیر براما کا کس قسم کی مرگی کے چکس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے میرے پاس یہ براما کی تو برانڈ ہے یہ لیکن یہ تھوڑا نازک ہے اس کے کیر زیادہ کرنی پڑتی ہے دوسروں کی نسبت بکایا جو ایام سمانی ہے وہ تو ہارڈ بریڈ ہے یہ تھوڑی سی جو ہے نازک بریڈ ہے اس کو گرمی اور سردیوں میں اس کی کیر زیادہ کرنی پڑتی ہے دوسروں کی مرگیاں تو مین چیز ہوتی ہے کہ جو ہر بندے کی اپنی پساندیں خوبصورتی کے لحاظ پر یہ براما زیادہ اچھا ہے آپ کے گرمے کسی کو اتراز دنی ہے کہ گرمے آپ نے یہ کیجز بنا لیا ہے اور مرگیاں رکھی ہیں پھر اس کے علاوہ ان کا سارا اریجمنٹ ہوتا ہے مرگیاں سارا دن پھرتی ہیں ان کا کھانا ان کی فیڈ اس کو کاٹنا ایس بند خود سمالتے ہیں ساتھ ایسا کوئی ایشو نہیں ہے گھر والوں نے کسی نے کوئی اتراز نہیں کیا اس کو فیڈ دیتی ہیں یہ وہی سبزی ہیں یہ وہی چیزیں جو گرمے کھانے کے لیے بنای جاتی ہیں وہی یہ ان مرگیوں نے ان چوزہ نے کھانا ہے تو خواتین اپنے گھر میں یہ کرنا چاہیں تو اس کے لیے خوابت ان کو بتا دیں کہ کتنا ٹائم لگتا ہے کتنے آسانی سے کر سکتی ہیں اور اس میں ارننگ کتنی ہوتی ہے یہ بہت آسانی سے کر سکتی اس کا کوئی نہیں رات کو سبزی لے کے آئے سبزی کا جو ویسٹ بچا ہوتا ہے وہ ڈال دیں پھر چاول وغیرہ اور رات کو روٹیاں جو بچ جاتی وہ بگو ہو دیں وہ ڈال دیں یہ تو اپنے پر ڈپینڈ کرتا ہے فیڈ کا اگر کہیں تو کچھ بھی نہیں ہے خرچہ اگر تھوڑی سی سمارٹ ویسٹ میں نے بیجنس کیا ہوا اس پر کوئی میرا اتنا زیادہ خرچہ نہیں ہے نیا تو یہ روٹیاں بچی وہ ڈال دیں چاول بچے وہ ڈال دیں سبزی کا ویسٹ فروٹ کے جو شلکے ہوتے ہیں اس سے بھی یہ جو ہے نا کھا لیتی اور بڑے شوق سے کھاتی ہیں جب یہ چکس نکلتی ہیں اب تو میرا بیجنس ہے مجھے سیل کرنا ہی پڑتے ہیں جب آپ نے اس مال بزنس کا آغاز کیا تو آپ نے اس نیت سے کہا تھا کہ یہ بزنس شروع کر رہی ہوں میں گھر میں نہیں اس نیت سے تو نہیں کیا تھا ویسے تو میں نے سب سے پہلے جب شروع کیا تھا تو میں نے کہا کہ چلو اس میں جو ہے نا لاکڈون ہے تو تھوڑا سا مشروفیت رہے گی ان کو کام کم ان کا کرتی رہوں گی اور زین بھی بندے کا جو ہے نا وہ چینج ہوتا رہتا ہے تو پھر تھوڑے بہت ان کی کیر وغیرہ کی کبھی ان کو دانا ڈال دیا کبھی ان کو سبزی کو کٹ کے ڈال دی مسروفیت کی مسروفیت گھر میں خوبصورتی بھی ہے اس کی اور بیجنس کا بیجنس صرف چار چکس سے سٹار لیا تھا اور میں نے چھوٹا سا ایک ڈبا لے کے اس میں میں نے ایک بلب لگا کے اور میں نے آغاز کیا تھا بلکو سمارٹ طریقے سے آغاز کیا تھا کتنی ارنگ ہوتی ہے سیل کس طرح ہوتی ہے سٹارٹ میں سیل کیسی تھی سٹارٹ میں بھی اللہ کا شکر تھا کہ میری سٹارٹ میں ہی سیل ابھی میرے ہنڈے ہنڈے لگے ہوئے تھے ایک بیویٹر میں تو مجھے سب سے پہلے یارہ چکس کا اڈر آ گیا تھا ماشاءاللہ تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے چکس میرے رکتے نہیں ہیں پہلے ہی بوکنگ ہوئی ہوتی بلکہ لوگ کہتے ہیں ایڈوانس ہمیں آپ دینے ہمیں دینے چکس نہیں میرے رکتے ہیں ان کے خریدار دکاندار ہوتے ہیں یا گھروں میں لوگ خریدتے ہیں اور پھر آپ چکس کو کس ریٹ پر سیل کرتی ہیں چونکہ چکس ہوتا ہے کچھ ون منت کا ہوگا کچھ بڑا ہوگا تو ان کے ریٹس بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ہاں جی ریٹس بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں جو ون ڈے کا ہوتا ہے اس کا ریٹ اور ہوتا ہے جو پندہ دن کا ہوتا ہے ان کا اور ہوتا ہے اور ایک ماں کا اور ہوتا ہے دکاندار تو نہیں یہ ویسے یہ چیزیں خریدتے یہ گھروں والے یا چھریدتے ہیں دکاندار کو نہیں یہ سیل ہوتی ان کی فیڈ کے بارے میں بتا دیں کہ سردیوں میں کون سی فیڈ دی جاتی ہے اور گرمیوں میں کون سی دی جاتی ہے گرمیوں میں زیادہ تار اس کو سلاد وغیرہ بندگو بھی یہ دی جاتی ہے سلاد میں بندگو بھی ہوگی گاجر ہوگی مولی ہوگی پالک ہوگی پالک سردیوں میں تھوڑی کم گرمیوں میں کم دیتے ہیں کیونکہ گرم ہوتی ہے سردیوں میں زیادہ تار ان کو جو ہے نا میں انڈاب وائل کر کے وہ چاولوں میں ڈال کے میش کر کے وہ دے دیتی ہوں کیونکہ سردیوں میں گرم رہتی ہیں ان مرگیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان میں اکثر اوقات کچھ بیماریاں آ جاتی ہیں جن کی وجہ سے یہ کمزور پڑ جاتی ہیں اور ڈیلی ہو جاتی ہیں تو اس بیماری سے بچاؤ کے لیے ویکسین کون سے لگائی جاتی ہے اور کتنے عرصے بعد اور کس طرح دی جاتی ہے اینٹی لسوٹا کی جاتی ہے ہر ماہ کے بعد اس کو کی جاتی ہے اور ایک دو کترے آنکھوں میں اور ایک کترہ مو میں ان کے ڈالا جاتا ہے یا پھر ان کو پانی میں ڈال کے ان کے آگے رکھ دیں وہ سب جنور پی لیں تو پھر اٹھا دیں لیکن میں تو ایسے ہی کرتی ہوں اس کی آنکھ میں ایک کترہ اور ایک مو میں کترہ ڈالتی ہوں یہ اس پہ خرچہ تو کوئی نہیں آتا ہے پچاس ساٹھ پہ خرچہ آتا ہے ایک دن کا تقریباً جو ہے نا ایک چکس ایام زمانی کا وہ میں جو ہے نا فورت ہزن کا بیچ رہی ہوں برامے کا جو ہے وہ تھری تھوزن میں بیچ رہی ہوں الائٹ سسیکس تھوزن میں بیچ رہی ہوں مہانہ دیکھا جائے تو پندرہ سو ربے تک کا خرچہ جو کہ بہت معمولی ہے اور ارننگ دیکھیں جائے تو پچاس سے ساٹھ ہزار تک کمال لیتی ہیں نہیں اس سے زیادہ کمال لیتی ہیں